تو دوستو آج ہم بات کریں گے کول انڈیا کے سٹوک کے بارے میں کول انڈیا کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورڈ این ریجسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو اس ٹوک میں لگاتا رہائے ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر اس ٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر اس ٹوک نے کبھی بھی اپنے پریبیس لو کو بریک نہیں کیا اور ہم کو اس ٹوک میں لگاتا رہائے ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر اس ٹوک میں 3.41% کی یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ کراورٹ کے بعد بھی جو یہ سٹاک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی اگر ہم کوئی سٹاک میں ریکاوری دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب سٹاک میں تیجی آتی ہے تو یہاں سٹاک تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹاک میں 509 کا پہلا یہاں پر رجسٹنز دیکھنے کو ملے گا اگر سٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے اور اگر سٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا اگر سٹاک میں اگن ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کوئی سٹاک میں 550 اگر سٹاک میں سٹاک میں سکس ہنڈرڈ اور سکس ہنڈرڈ سکھے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹاک میں گراوٹ آتی ہے تو یہاں سب گراوٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹاک ہے 482 کا بیل آئی یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آسم کو سٹاک ہے 461 اور 488 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹاک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہیں ویڈیو کے اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیواد